رس ایس بنیادی طور پر ایک فرقہ پرست اور مسلم دشمن تنظیم ہے جس کا مقصد بھارت میں ہندو راشترا کا قیام ہے لیکن یہ تنظیم صرف بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ صحیح سنا آپ نے یہ صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ یہ تنظیم اور اس کی شاخیں امریکہ تک جا پہنچیں ہیں اور اب بھارت کے بھارت 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 کے رو بھارت نریندر موڈی بھارت انڈیا انڈیا بھارت پر بھارت موڈی یعنی بھارت رو بھارت ہی یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہے ہیں نہیں دیا جو آپ انکھا جلانہ بند کر دیں بتی سنانی بند کر دیں کل کو کہیں کہ سانس نینہ بند کر دیں جنہیں بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاتی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا وطن پاکستان مریم کے والد صاحب مریم کے والد صاحب نے قومی سلامتی قیداروں کے سربراہان کا نام لے لے کر ان کو بقاعدہ منظم انداز میں ٹارگٹ کیا بھارت کے موں میں زمان دی بھارت کے موں میں یہاں سے نواز شریف بیان دیتا تھا وہاں بھارت میں شادیانیں بچتے تھے اس کا کیا مطلب ہوا جب دشمن خوش ہو آپ کی کسی بات سے کیا مطلب ہوا میں پوری عوام سے پوچھتی ہوں جب دشمن آپ کی بات سے خوش ہو آپ کے الفاظ دشمن کے موں میں آپ ڈالنے یا پھر دشمن آپ کے آواز آپ کی بیان پر آپ کی بات پر آپ کے الفاظ پر شادیانیں بجائے ڈھول بجائے توبہ 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 آپ کے بیانات ان کے اخبارات کی زیرت بنے ان کی ہیڈ لانز کی زیرت بنے کیا مطلب ہوا اس کا سیدھا سیدھا ان کے بیانات سے سب سے دہ خوش شکر کسی کو ہوتی تھی روایتی حریب بھارت کو ہوتی تھی بچہ بچے بات جانتا ہے بلکہ پاکستان نے ایٹمی ہتیا چلا دیا تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں ہوگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں ہوگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی ہمارے پاس کیا ہے بھائی یہ دیوالی کے لیے رکھائے گیا نمسکر دوستو میں آنا ملن دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو آج ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں پھجا خان جو ہے بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں کچھ ہم ان کے پہلے کے کلیب آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ باتیں کر رہی ہیں پاکستان کے تعریف کر رہی ہیں اس کے بعد میں کچھ ٹائم کے بعد میں اسی ٹاپک کے اوپر وہ روتے ہوئے نظر آتی ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں اور بیفور آفٹر کام کمٹیجن بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے نوزے باتیں ہی دکھائی ہیں اس کے بارے میں اس قوم نے موت کو گلے لگا کر ہی پاکستان بنایا تھا بھول گئے ہو نرے نربودی اس قوم کو موت سے ڈر نہیں لگتا یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی سن لو آج کیونکہ اس قوم کی میرا سی شہادت ہے پاکستان میں موجود ہر پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور گشمن کو نیستو نابوت کرنا بہ خوبی جانتا ہے ارے کون بھونک رہا یہ بدتمیز یہ جاری رہا جاری رہا چلتا رہا افغان پہنچیوں کے گن گاتا تھا لیکن ہوا کیا آج امریکی صدر یا پھر عجید دونوں موت چھپائے پھرتے ہیں موت کی جو کھائی ہے اور بھارت کی تو حالت آپ سمجھ لیں اس وقت بقاعدہ غیار ہو چکی ہے یعنی بھارت کی کہلیں کہ جو پوری اکڑ تھی نا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اکڑ پوری مک گئی ہے خاک میں مل گئی ہے اور بھارت کی پاکستان کے خلاف تمام سازشوں پر پانی پھر چکے بھارت کے افغانستان میں موجود سفارت خانوں سے پاکستان کے خلاف سازشیں رچائی جاتی تھی پاکستان کو کس طرح سے مفروض کرنا ہے اس کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی تھی لیکن اب افغان طالبان نے بھارت کی تقریب کاریوں کے آگے بند باندھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں دن کا چین کھو چکے اور اب بھارت کا سرب قائدہ چکر آ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کے خلاف کرے تو کیا کرے سازش کرے تو کیسے کرے لیکن افغان طالبان نے دعویٰ کر چکے ہیں کہ اب بھارتی دہشت گردی کا کھیل مزید نہیں چلے گا جیسے جیسے افغانستان کی سیاسی روت ہے وہ تببیل ہو رہی ہے ویسے ویسے شر پسند ناصر پہلے سے بھی زیادہ پاکستان کو نشانہ رکھنے کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے گنٹرول کے بعد شاید اب افغانستان کے سرزمین سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے لیکن بھارت کی جو سپانسٹ تنظیم ہے بھارت کی ٹی ٹی پی اس نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں پر کل ایک بزدلانہ وار کیا چند دن پہلے افغان طالبان کے تو ترجمان ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کیا کہا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا مسئلہ اس لیے اس حوالے سے سٹریٹیجی بنانا بھی پاکستان کا کام ہے اب اس بیان کے بعد ٹی ٹی پی کو فری ہینڈ ملا اور اس نے موقع دیکھتے ہی باجوڑ میں ازشت گردی کا جوڑ ڈال دیا وزیراعظم چالیس روز کے دوران اپنے چھٹے غیر ملکی دورے پر روانا ہوئے یہ عوام کا پیسہ ایسے اڑا رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہو عوام کا پیسہ بے دردی سے اڑایا جا رہا ہے یعنی عوام کے پیسے کو بلا وجہ زائع کیا جا رہا ہے ویسے زہر کھانے کے پیسے نہیں استحارت کے لئے پیسے ہیں اور استحارت کا لوجیک اس صورت میں سمجھ آتا اگر شہباز شریف ترکی سے کوئی کرز لے آتے وہ فری کی کوئی گندو امچاول لے کر آتے یا فری کی بجلی لے کر آتے تو پھر ان استحارت کی ٹک سمجھ میں آتی ان کے ہاتھ میں سونے کا لوٹا دیا پھر بھی انہوں نے صرف بھی کی مانگنا ہے وہ غلط بولا کیا شہباز شریف نے کیا آپ بھیکاری ہو شہباز شریف ساپ پروگرام دے گا سلام علیس سر سریعہ ہیں بھیکاری ہیں میں آگے کو بتا رہا یہ بھیکاری ہیں لیکن مانگنے کو تیار نہیں کم ضرف بھیکاری ہیں امریکہ سے ہی بھیک مانگتے ہیں بھیک مانگتے ہیں پیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں ان کو کولیں کرتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں پھر جب وہ پیسے نہیں دیتے تو بالکل کم ضرف کم ضرف فقیر کی طرح لانت دیتے ہو جاتے اگر نہ مانگو بھیک تو میرا نام بدل دینا نہ صرف کہ بھیک مانگو گے بھیک بھی اس طرح سے مانگو گے کہ تمہاری سوچ ہے توبہ 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 آج پوری قوم ملی جوش و جذبے سے یوم دفاع منا رہی ہے آج کا دن ہمیں اس جرت استقامت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں پاکستان پر مسلط کردہ جنگ میں اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو پاک افواج اور قوم نے مل کر شکست دے کر اس کے عزائم خاک میں ملا دی ہے جو بھارتی جنرائلز ہیں لاہور کے جم خانہ میں پارٹی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے جسے پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر نیستو نابود کر دیا 1971 میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دیویل ہیوے واک آور اندس پارٹ او پاکستان جو کہ ان کو مو کی کھانی پڑی اور اندرہ گاندی کو بلاخر اپنی فورسز کو رکنا پڑا کیونکہ زائیہ خان نے جب دیکھا کہ یہ بنگولی بڑا تنگ کر رہے ہیں تو ان کو دبانے کے لیے فوج بھیج دیو سارا اس پاکستان فوج کے خلاف ہو گیا پھر ہندوستان نے مداخلت کی مداخلت سے پھر وہ آزاد ہو گئے اور آپ کی فوج اور نوے آزاد آپ کے پریزنرز انہیں لے لیے اور جنرل نیازی تھے جنہوں نے سائنہ کیا دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پھجا خان تالیبان بہت زیادہ بڑھائی کرتی جب تالیبان افگانستان کے اندر آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو افگانستان ہے وہ پاکستان کو اپنا باپ مان لے گا اور یہ جو چاہیں گے ویسے ہی کریں گے تالیبان والے اور لیکن اس کے اُلٹا ہوتا ہے جب وہی تالیبان ان کے اوپر دھواکے کرنے لگتا ہے ان کے لوگ ماننے لگتا ہے ان کے آرمیے کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے تو دیکھیں کیسے دوگلہ پر ان کے موں سے نکلتا ہے کہ وہ بھارت کا جو ہے بنایا ہوئے سنگٹھن ہے ٹی ٹی پی اور بھارت سے فنڈڈ ہے ٹی ٹی پی اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں مطلب اتنے دوگلے ہیں بھائی انہی کو پہلے مجاہد دین کہتے ہیں انہی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیجے ہوئے بندے ہیں اور ان سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اور یہ جو ہے کرسمیر کے اوپر کبجہ کریں گے لیکن کچھ ٹائم بعد وہ جب پاکستان کے اندر ہی سریعتکاروں کی مانگ کرنے لگتے ہیں وہ ان کے آرمی کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے دوسمن ہو جاتے ہیں وہ بھارت کے چمچے ہو جاتے ہیں اب اسی مند بدھی ہیں تو ان کو کیا ہی کہا جا سکتا ہے فیجا خان کا ایک سو آتا ہے ایسا نہیں جلے گا اور یہ بول نیوز کے اوپر آتا ہے اور آپ اس کو دیکھے گا تو اس میں باقائدہ بھارت کے بارے میں 4-5 منٹ کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ الٹا سیدھا بولنا کہ بھارت یہ موڈی نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور پاکستان اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کو کچھ ہو نہیں سکتا ہم لگا اُلٹا سیدھی والی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ وہ کرتے رہتی ہیں لیکن جیسے ہی بھارت کا سیکشن ختم ہوتا ہے ویسے ہی جیسے دوسرے سیکشن میں جاتی ہیں کہتی ہیں کہ بھئیہ پاکستان کے اندر ہی نا مسکل ہو چکا ہے یہاں آٹا نے ملائے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگ بھوں سے مر رہے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں دنیا بھر کے باتیں جو ہے کرنے لگتے ہیں اب آپ سمجھئے ان کے دیش کے اندر اتنی سمجھیاں ہیں لیکن اسپیسل جو ہے ایک الگ سے جو ہے اسو کے اندر ایک پارٹ رکھتے ہیں جس میں ان کو بھارت کی برائی کرنی ہوتی ہے اپنے یہاں پر کیا چلا ہے وہ ان کو نہیں دیکھنا ہے لیکن بھارت کی برائی کرنے کے لئے پراؤپری ہمیشہ تیار رہتی ہے اور جیسے ہی بھارت کی بات ہوتی ہے جیسے ہی مودی جی کی بات ہوتی ہے یہ ایک دم سے چلانے لگتی ہے ایک دم پاگل ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس کے سوچ کے اندر مطلب ایسا چلا چلا کے بات کرتی ہے جیسا لگتا ہے کہ یہ اکیلے جو ہے بھارت کو ختم کر دے گی مطلب ان لوجیکل بات اگر آپ کو دیکھنی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ فیجہ خان جب چلاتی ہے تو کس طریقے سے آپ کو دیکھ کر مجھا آتا ہے وہ سب کو دیکھنا ہے تو آپ اس کا ایک بات سو دیکھئے گا اگر آپ سو نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمارے چینلن کو سسکرائب کر لیجئے ہم آپ کے لئے بیچ بیچ میں ویڈیو لے کر آتے رہیں گے یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسر میں جب وہ بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہینجے بھارت